بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ میرے کارپینٹر بھائی نے بھی صفائی سے بنایا ہوگا تو فنیس صحیح آئے گی اگر انہوں نے ڈل کے چھوڑی ہوں گی پھر ادھر پالش والا یا ڈیکو والا کچھ نہیں کر سکتا ریتی مارفے کے نشان ہوتے ہیں کئی آئٹموں پہ وہ میرے بھائی کارپینٹر کا کام ہے صفائی لگایا آئٹم کے اندر صحیح صفائی صحیح نہیں لگی ہوگی یہ پالش والا یا ڈیکو والا کوئی بھی بھائی کچھ نہیں کر سکتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ ریک مال ہو گیا اس کے بعد آپ نے سلر مارنا ہے سلر مارنا ہے آپ نے اس کو پورے کو سلر مار لیں پورے پہ ریک مال کر لیا تھا ساٹھ نمبر کا اس کے بعد سلر مارنے کے بعد پھر لاپی بھرنی ہے آپ نے سلر مارنے کے دس منٹ چھوڑ دیں آپ سلر مار کے دس سے پندرہ منٹ سوک جائے اس کے بعد لاپی بھریں طریقہ پورا مکمل بتاؤں گا آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے تو لاپی بھرگے نے ڈیڑھ کے اکمال سے ڈیڑھ نمبر کا کپڑے والا اس سے کٹائی مارنے ہیں آپ نے اس سے کٹائی مار لینے ہیں آپ نے پورے کی کٹائی مار لیں پھر پورے کی کٹائی مار لیں آپ اس کے بعد یہ پائے اس کے ششم کے لگے میں اس پہ آپ نے بیریل مارنا ہے میرے بھائیو بیریل مار لوگے آئل کبھی اوپر نہیں آئے گا انشاءاللہ تو یہ میں تو نہیں مارتا بیریل خیر اکرام بھائی کا اپنا ہی بیریل ہے تو یہ بیریل مار کے پھر آپ نے اس پہ ساتھ کا رہگ مارنا دبا کے تاکہ اس کی چکناڑ ختم ہو جائے اس کے اوپر ڈسٹمبر مارے نیچے چکناڑ نہیں ہونی چاہیے چکناڑ ہوگی نیچے پاپڑی بنے گی میرے بھائیو سلر مارتے اس کی کٹائی آپ نے مارنی ہے دبا کے لیں ڈیڑھ کے ریگ مال سے اس پہ تو لال والا ریگ مال مار رہا ہوں باقی ڈیڑھ کا مار ہے جہاں پہ سلر لگا یہ والا کیمیکل ہیوی ہے یہ سمجھ لو بالکل شیشے کی طرح کوٹنگ کر دیتا ہے آپ کے ایٹم پہ یہ آئل کو ایسے روک دیتا ہے آئل آئے گا ہی نہیں اوپر انشاءاللہ تو یہ مار لی ہے ریگ مال آپ نے پورے پہ پائے پہ بھی مار لی ہے جا جا پہ شیشم کی لکڑی تھی وہاں پہ بھی مار لیا آپ نے اس کے بعد آپ نے ڈسٹمبر مارنا ہے ڈسٹمبر کوشش کر رہے اچھی کمپنی کا ہو کسی کا بھی ہو نیلسن کا ہو اور بھی کافی کمپنی ہے میرے بھائیو تو اچھی کمپنی کا ڈسٹمبر لے لینا ہے آپ نے یہ آج آپ کو میں وائٹ چوک کرنے کا بھی بتاؤں گا اور لائٹ گرین سارے دو تین قسم کی بتاؤں گا میرے بھائیو کس حساب سے آپ نے کرنی ہے یہ ویڈیو تو بڑی ہے اس میں ایک ایک پوائنٹ دیکھتے جاؤ گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ آجائے گی چوک فنش کرنی ہو آپ نے کسی بھی کلر میں کرنی ہو یہ تو میں گرین میں کر رہا ہوں لیکن آپ کو بتاؤں گا میں ریڈ کریں بلو کریں کسی بھی قسم کی کوئی بھی کسی قسم کی بھی چوک فنش آپ لوگ کر سکتے ہو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لوگے تو ایک ایک پوائنٹ بتاتا جاؤں گا میں جا جا پہ وہ کام آئے گا انشاءاللہ وہاں پہ تو آپ نے دستمبر مار لینا ہے میرے بھائیو پوری دیکھنی ہے دستمبر مار لیے آپ کے سامنے میرے بھائیو ڈیڑھ کا ریک مال لے کے پھر آپ اس کو دستمبر کے اوپر ریک مال مار لوگے ڈبل کٹائی کا تو آپ کو بتا دیا میرے بھائیو ڈبل کٹائی کے بعد آپ نے دستمبر مارنا ہے لیکن یہ شیشم کے اوپر بیریل لازمی مارے ہیں بیریل کی ویڈیو ڈالی ہوئے میں نے نئی بھی کسی بھائی نے دیکھی ہو سامنے اوپر دیکھیں آئی بٹن میں ویڈیو آ رہی ہے جہاں سے بیریل ملے گا وہ لے لینا ہے آپ نے وہ ڈالنا ہے میرے بھائیو شیشم کے اوپر تو پھر گارنٹی ہے انشاءاللہ اہل کبھی نہیں آئے گا اوپر بھلے وائٹ کلر کرو پرل وائٹ کرو کوئی بھی کلر کرو آپ لوگ چوک فنش کرو تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ ریکمال مارنے آپ نے ریکمال جتنا چھیل نہ ہو آپ لوگ چھیل سکتے ہو یہ آپ کے سامنے مار کے دکھا رہے ہیں میرے بھائیو یہ ڈسٹمبر کے اوپر جو چوک فنش وائٹ کی ہوتی ہے جس میں سے نیچے سے شیشم کی لکڑی دکھاتے وہ ایسے ہوتی ہے میرے بھائیو وائٹ چوک کرنی ہو آپ نے ڈبل کٹائی کے بعد ڈسٹمبر مار لیں ڈسٹمبر مار کے جتنا اس ریکمال سے جا جا پہ چھیلو گے کناریں بلکل چھیلے ہوں گے یہ دیکھ لو آپ کے سامنے مار کے دکھا رہے ہیں آپ کو تاکہ کوئی میرا بھائی دیکھے اس کو سمجھ آنی چاہیے وہ میرے بھائیو پھر بھی سمجھ نہیں آیا کرے تو پوچھ لیا کرو اکرام بھائی سے اللہ کے بندوں آپ کو تو کام سکھانے کے لیے آئے اکرام بھائی یہ سچ بول کے کام کیا کرو آپ لوگ ہلکا بھی کرتے رہو مسئلہ نہیں ہے لیکن اچھا کام کرتے ہو ہلکا کرتے ہو بتاؤ لوگوں کو ہم لوگ ہلکا کرتے ہیں تو یہ دیکھ لو آپ لوگ ریکمال ایسے مارنا ہے آپ نے کناروں کناروں پہ مار لینا ہے آپ کو بولے جہاں جہاں پہ ریکمال مارو گے نیچے سے براؤن پن آئے گا جو لکڑی کا کلر ہے وہ آئے گا اور جہاں پہ دکھانی ہو آپ نے وائٹ چوک اور اس کے اوپر اگر وائٹ کرنا ہو آپ نے ڈسٹمبر مار کے پھر سلر بھر کے نہیں ڈالنا ہے آپ نے سلر بھر کے نہیں ڈالتے پھر اس کے اوپر یہ تو میں نے اس پہ گرین چوک کرنی ہے میرے بھائیو تو اس لیے میں تو سلر ڈالنا ہوں بھر کے تو آپ نے خالی اڑتا اڑتا ڈال دینا ہے اڑتا اڑتا سلر ڈال کے پھر پیپر مار لینا ہے اس کو ڈیڑھ گا پھر میٹ اور لے کر مکس ڈال دیں پھر جہاں پہ گھوڑ لگانا ہو آپ نے کاربین پہ کہیں پہ گھوڑ لگانا ہے تو لگا لیں نہیں تو یہ تو میں نے آپ کو بولے گرین کرنا ہے میں نے اس کو ڈائننگ کو تو میں نے تو فل بھر کے سلر ڈال کے دوبارہ لاپی کر لی اس پہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پھر لاپی ہو گئی ہے یہ تیسری لاپی ہو رہی ہے میرے بھائیو پہلے ریکمال سے پہلے لاپی کی تھی آپ کے سامنے پھر سلر مار کے لاپی کی ابھی تیسری لاپی ہو رہی ہے تو یہ ڈیکو ٹائپ میں کرنا ہے اس میں لاپی نظر آئے گی اگر کہیں پہ کھڑا رہ گیا اور جو دوسری چوک فنیش ہوتی ہے اس کے اندر ڈسٹمبر رک جاتا ہے میرے بھائیو لاپی ہے یہ میں نے دبا کے ریکمال مار ہے ہم لوگوں نے تو یہ ٹاپ پہ ایم ڈی ایف لگاوا ہے میرے بھائیو لسانی کی شیٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ لیں ڈیڑھ کا پیپر مارنا ہے پھر آپ نے ڈیڑھ کا پیپر مارے دوبارہ مارے لاپی کی کٹائی بٹائی بھی کرنی ہے اور پورے پہ مار لینا ہے آپ نے دبا کے پورے پہ دبا کے مار لینا ہے آپ نے صحیح کر کے مارنا ہے ریکمال میرے بھائیو ٹائم ہو تو ویڈیو دیکھنا نہیں تو مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھ لیں دوبارہ سلر ڈالنا ہے آپ نے سلر کی لاپی کی کٹائی کے بعد دوبارہ سلر ڈال دینا ہے آپ نے اور صحیح بھر کے ڈالنا ہے آپ نے سیلر صحیح بھر کے ڈال دو سیلر دیکھ لیں آپ کے سامنے جا جا پہ سیلر ڈال رہے ہیں لکڑی نیچے سے آ رہیے کلیر ٹوپ پہ بھی ڈال دینا ہے سیلر یہ ڈیکو ٹائپ کی چوک فنش کرنی ہے آپ کو بتا رہا ہوں استر و استر نہیں ڈالتے اس پہ میرے بھائیو چوک فنش ہوئے تو یہ سیلر ڈال کے پھر دوبارہ پیپر مار لینا ہے آپ نے پیپر مار لینا ہے ابھی اس پہ ڈالنا ہے ہم نے کلر ڈالنا ہے ابھی دوبارہ ڈیڑھ کا پتہ مار لینا ہے اور صحیح کر کے مارنا ہے پتہ میرے بھائیو ایک ایک جری کلیر ہونی چاہیے اس کی اس کلر اس کیم پہ ٹائم لگتا ہے میرے بھائیو اس پہ ٹائم لگتا ہے آپ لوگ بتایا کرو لوگوں کو کوئی بھی بھائی کرواتا ہے کوئی بھی بھائی کرتا ہو مسئلہ نہیں ہے اور اکرام بھائی آپ کو ایک ایک کام بتا دے گا انشاءاللہ یہ دیکھ لیں وائٹ کلر ہے ڈیکو کا وائٹ ہے وائٹ بنانا ہے آپ نے لیکن بلکل پتلا وائٹ بنانا ہے گاڑا نہیں بنا لے نا ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کتنا پتلا بنانا ہے یہ دیکھ لیں بلکل تھوڑا سا وائٹ کلر ڈالا ہے سولٹ اور پھر اس میں تھنر مکس ہوگا اتنا پتلا ہونا چاہیے لکڑی پہ آئے تو لکڑی دبنی نہیں چاہیے میرے بھائیو بلکل پتلا سا ہوگا تھنر زیادہ ڈالتے ہیں تو یہ ڈال دینا ہے آپ نے پھر اڑتا اڑتا ڈال دینا ہے سارے پہ ڈال دینا ہے پورے آئٹم پہ وائٹ کلر ڈالنا ہے لیکن نیچے سے اکس نظر آنا چاہیے اکس نظر آنا چاہیے نیچے سے لکڑی کا تو آپ کو دکھاؤں گا میں یہ دیکھ لیں ڈال دی ہے ڈال کے الکا الکا میں نے پیپر بھی مار دی ہے پیپر کا تو آپ کو بتائیے میرے بھائیو دیکھ لیں نیچے سے بیس نظر آنا چاہیے آپ کا بیس نظر آئے گا نیچے سے لکڑی نہیں دبانی آپ نے اتنا گاڑا نہیں ڈال دینا کہ لکڑی دب جائے دیکھ لیں آپ کے سامنے ڈالاو ہے یہ ڈال دی ہے وائٹ کلر پورے پہ ڈالا ہے ٹوپ پہ بھی ڈالا ہے ہر جگہ پہ ڈال دی ہے تو یہ نیچے سے اکس نظر آ رہا ہے ابھی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ سلر میں چٹانیم مار لینا ہے میرے بھائیو اس کے گرین بلکل کم دکھانے ہے ہلکے دکھانے ہے اس لئے بولنا ہوں آج کی ویڈیو پوری دیکھو گے آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تو اس کے اندر یہ ٹی ٹی پاورڈر بھی بولتے ہیں اس کو چٹانیم بھی بولتے ہیں یہ سلر میں بنانا ہے آپ نے سلر میں بنا لینا ہے یہ جتنا بھی گاڑا بنا لوگے مسئلہ نہیں ہے یہ جب مارنے کے بعد جب خوشک ہوتا ہے تو اس کے اندر لکڑی کے گرین نظر آتے ہیں میرے بھائیو ڈیکو کا گاڑا کلر ڈالتے وہ گرین دبا دیتا لیکن یہ گرین نہیں دبا تا یہ گرین نہیں دبائے گا آپ کے لیکن آپ نے طریقے سے مارنا ہے میرے بھائیو یہ دیکھ لیں آپ لوگ جہاں جہاں پہ آپ کو لگے زیادہ براؤن ہیں واہ واہ پہ مارتے رہے آپ لوگ واہ واہ پہ مارتے رہے اور یہ ایک جیسا ہو جائے گا میرے بھائیو ابھی یہ سیمپل بنایا تھا میں نے ابھی اس کے اوپر میٹ ڈال دینا ہے آپ نے میٹ ڈالتے ہوئے تو میں نے نہیں دکھایا خیر یہ دیکھ لیں ییلو کی ٹیوب لیئے تھوڑی سی یہ لیئے گرین کی ڈارک گرین اور ییلو دونوں مکس کر لینے آپ نے یہ وائٹ بھی لیئے لکی سی لائٹ گرین ٹائپ کا بنانے سیمپل میرے بھائیو یہ ییلو اور لے لیئے تو یہ آپ نے کوئی بھی کلر ہو کوئی بھی کلر اسکیم ہو آپ نے ادھر تک وائٹ چٹانیاں مارنے کے بعد کسی بھی قسم کی ٹیوب ہو میرے بھائیو وہ لگانی ہے آپ نے یہ تو گرین کرنا تھا ہم نے یہ لائٹ گرین کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو ایک سیڈ پہ لیکن یہ بھی سیمپل کے ساتھ میج نہیں ہے آپ کو ویسے ہی دکھا رہا ہوں میرے بھائیو تو آپ لوگ دیکھیں یہ لائٹ گرین کلر ہے میرے بھائیو یہ زیادہ اچھا لگتا ہم نے تو ڈارک گرین کی ہے لیکن جیسے کوئی بولتا ہے آپ نے ویسے کرنا ہے اپنی مرضی سے نہیں کرنا میرے کو بولتے استاد یہ اچھا لگ رہا ہے میرے پاس جو بندے لگے میں بولتے استاد یہ اچھا لگتا ہے میں نے بلا ہوئے تم نے گھر پہ لے کے جانا ہے یہ اچھا لگتا ہے وہ اچھا لگتا ہے بھائیو جیسے کوئی بولتا ہے ویسے کر کے دو اپنے حساب سے نہیں کرو اپنے حساب سے کر کے فس جاؤ گے پورا ایٹم کر دو گے پھر کوئی بولتا ہے ایسے بھائی یہ صحیح نہیں ہے تو پھر جو ہے نا لگے رہو بھائی پھر آپ لوگ لگے رہے نا صاف کرنے کے لئے ہم کبھی بھی کوئی بھی کلر اسکیم ہو میرے بھائیوں ایک آدھا پایا کر کے دکھایا کرو آپ پایا کر کے دکھا کے پھر دوبارہ ویسے ہی کرنا یہ نہیں ہو کہ ایک پایا الگ دکھا دیا اور اس کے بعد ایٹم ہی ایٹم کی شکل ہی چینج کر دی ایسا کام نہیں کرو تو یہ دیکھ لیں یہ مار کے ململ مار کے پھر آپ نے یہ ڈیڑھ کا پیپر مارنا جاں جاں سے چھیلنا ہو اگر یہ گرین کے بیچ میں سے وائٹ وائٹ بھی دکھانا ہو آپ دکھا سکتے ہو آپ کے سامنے پیپر مارا ہے اس کو ڈیڑھ نمبر کا ڈیڑھ کا پیپر مار کے اس کے کنارے بھی چھیل سکتے ہو یہ دیکھیں ابھی آپ کو چھیل کے دکھا رہا ہوں میرے بھائیوں جاں سے چھیلو گے براؤن نیچے سے نکلے گا جو لکڑی کا کلر ہے یہ شیشم کے پائے شیشم کے اوپر کیمیکل مارا ہے مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کا وائٹ کبھی کلر چینج نہیں ہوگا انشاءاللہ تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ ڈیڑھ کا پیپر مارنا ہے آپ نے ڈیڑھ کا پیپر مارنا ہے اور جاں سے چھیلنا ہو چھیل سکتے ہو آپ لوگ مسئلہ نہیں ہے کنارے کنارے بھی اڑا دیتے ہیں اس میں براؤن پن بھی دکھاتا ہے کوئی گولڈ بھی نیچے سے کر کے اوپر وائٹ کر کے مطلب اس میں بہت کلر سکیم ہے میرے بھائیوں بہت کلر سکیم ہے چوک فنش میں چار چار کلر کے شیڈ بھی دکھا سکتے ہو آپ لوگ نیچے گولڈ کرو بلیک کرو ریڈ کرو اوپر وائٹ مار کے اوپر جو مرضی انڈیگ لگا دو پھر پیپر مار کے چار چار کلر جو ہے نہ چھیل سکتے ہو میرے بھائیوں تو یہ جو میں کروں گا میرے بھائیوں میں وہ بتایا کروں گا آپ کو لیکن الحمدللہ ہم لوگ ہر قسم کا کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہو گے آپ لوگ نئی سے نئی کلر سکیم سیکھو گے انشاءاللہ اور یہ کوئی نہیں بتاتا ہے میرے بھائیوں اکرام بھائی کو بتا ہے یہ کوئی کیوں نہیں بتاتا ہے اس لئے نہیں بتاتے کہ یہ ہماری اپنی کلر سکیم ہے کوئی کلر سکیم کسی کی نہیں ہے میرے بھائیوں سب اٹھاتے ہیں ادھر نیٹ سے اٹھاتے ہیں گرام بھائی کو سب پتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ براؤن آپ نے کار دی ہے کسی بھائی نے ایسی چوک فینش کرنی ہو تو ایسی بھی کر سکتے ہو آپ لوگ نیچے سے براؤن بھی دکھا سکتے ہو ابھی آ جاتے ہیں ہم لوگ اپنے سیمپل والے پہ تو یہ دیکھ لیں ابھی آپ لوگ آپ لوگوں نے پھر انٹیگ لگانی ہے دارگ والی یہ تو میں نے جو لگانی تھی میں نے تو وہ کر کے اس سے جتنا سیمپل سے جو ہے نا آپ نے لائٹ ہی رکھنا ہے ہمیشہ میرے بھائیوں لائٹ رکھو گے اٹھارہ بیس لائٹ رکھنا ہے آپ نے سیمپل سے فائنل ہونے تک ابھی اس میں ٹائم ہے تاکہ فائنل ہونے تک کئی بھی بیچ میں کوئی بھی مسئلہ ہو آپ لوگ کور کر سکتے ہو اگر ڈار کر دوگے پھر وہ سیٹ نہیں ہو سکتا آپ کو بتا رہا ہوں لائٹ رکھنا ہے آپ نے سیمپل کسی بھی بھائی کو بنا کے دیتے ہو الگ سے سیمپل بنا کے دیتے ہو تو اس سے آپ نے کوشش کرنی ہے اٹھارہ بیس لائٹ پہ جائے اٹھارہ بیس لائٹ پہ جائے گا فائنل کے ٹائم پہ جو ہے نا آپ سیٹ کر سکتے ہو اگر ڈیریک شروع میں میچ کر دوگے فائنل ہوتے ہوتے وہ ڈارک پہ چلا جائے گا میرے بھائیوں تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ پورے پہ انٹیگ لگا دیئے انٹیگ آپ نے پورے پہ لگا دیئے اور لگا کے آپ نے نرمات سے سیدھا صاف کرنا ہے میرے بھائیوں اب یہ ٹاپ کا بھی بتاتا ہوں آپ کو یہ ٹاپ پہ ہر جگہ پہ چٹانیم کلر مار کے میٹ ڈالنا ہے میٹ لازمی ڈالنا ہے آپ نے یہ کلر مارنے کے بعد میٹ ڈالنا ہے میرے بھائیوں انٹیگ لگانے سے پہلے کوئی بھی چوک فینش والا ایٹم ہو لیکوں کے اوپر انٹیگ لگاتے ہو کسی پہ بھی لگاتے ہو انٹیگ میٹ لازمی ڈالا کر اڑتا اڑتا میٹ ڈال دوگے انٹیگ دبے نہیں مارے گی آپ کی یہ پوائنٹ ہے میرے بھائیوں یہ کوئی نہیں بتاتا ہے اکرام بھائی کو بتا ہے لیکن میرے بھائیوں آپ کو بولے سچ بتائیں گے آپ کو جو بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ لوگ اس حساب سے کام کرنا کام صحیح نہیں ہوتا تو بات کرنا بولنا اکرام بھائی کام صحیح نہیں ہوتا تو یہ دیکھ رہے لگا کے پھر آپ نے ململ مارنی ہے نرمات سے مارنی ہے ململ ململ نرمات سے مارو گے تو انشاءاللہ یہ لائنیں آپ کی ختم ہو جائیں گی نرمات سے مارتے رہے میرے بھائیوں جتنا نرمات سے ململ چلاو گے آپ کی جو ہے نا لائنیں کم آئیں گی میرے بھائیوں جتنا دبا کے چلاو گے لائنیں زیادہ آئیں گی تو یہ دیکھ لو آپ لوگ یہ لگ گئی ہے پورے پہ بیس بھی نظر آ رہا ہے نیچے سے گرین بھی نظر آ رہا ہے ابھی انٹیک مار کے پکا کرنا ہے آپ نے پکا کر کے یہ پکا جو کرنا ہے آپ نے میٹ اور لیکر مکس میں کر لیں بھلے یا خالی شائن لیکر میں بھی کر سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے اب یہ پکا کرنے کے بعد پھر اس پہ الکا الکا پیپر مار لینا ہے آپ نے جالی والا پیپر مار لے پکا کرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو تو یہ دیکھ لیں ابھی ٹچنگ مارنی ہے آپ نے وہی انٹیک لینی ہے آپ نے جو انٹیک لگائی ہے ڈائننگ پہ وہی انٹیک لینی ہے اس کے اندر آپ نے یہ ٹی ٹی پاورڈر ملا لینا ہے چٹانیم کلر میرے بھائیو چٹانیم کلر ملا لینا ہے خالی چوک انٹیک وہی لینی ہے آپ نے جو ایٹم پہ لگائی ہو اس کو سمال کے رکھنا ہے آپ نے کسی بھی ایٹم کے لئے انٹیگ ہو کوئی بھی انٹیگ ہو چوک فنش کی ٹچنگ بتا رہا ہوں میں آپ کو میرے بھائیو جو انٹیگ لگاؤ گے اسی سے ٹچنگ ہوگی یہ آپ کو بتا رہا ہوں میرے بھائیو یہ دیکھ لیں آپ نے اس میں چٹانیم لے لینا ہے چٹانیم لے کے الکا سا ییلو یا راو سے نہ بھی لے سکتے ہو میرے بھائیو ییلو بھی لے سکتے ہو یہ راو سے نہ بھی لے سکتے ہو لیکن آپ کو بتایا ٹچنگ اس کی انٹیک میں ہوگی جو انٹیک آپ نے لگائی ہے میرے بھائیو یہ دیکھ لیں آپ لوگ آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھاتے ہیں میرے بھائیو تاکہ کوئی بھائی یہ نہیں بولے کہ ہو نہیں سکتی ٹچنگ اور ٹچنگ وچنگ ہر چیز ہو جاتی میرے بھائیو اور سیم ہوتی ہے ایسے نہیں کہ انیس بیس اٹھارہ بیس کا فرق آئے گا کبھی نہیں آئے گا میرے بھائیو طریقے سے مارو گے آپ لوگ اگر طریقے سے نہیں مارو گے پھر نہیں آسکتی میرے بھائیو تو آپ لوگ کام کیا کرو میرے بھائیو تھوڑا دماغ چلایا کرو اپنا بھی دماغ چلایا کرو اللہ کے بندوں وہ یہ کام سیکھتے رہو سیکھتے رہو گے ساری زندگی سیکھتے رہو گے ابھی سیکھتا رہتا ہے جو نئی کلر اسکیم آتی ہے اور میرے بھائیو وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کام سیکھنا ہے ابھی کئی لوگ ایسے خالی براؤن کلر کا آتا ہے ہم کو براؤن کا پتہ ہے میرے بھائیو آپ نے جو نئی کلر اسکیم آئی ہو وہ سیکھنی ہے اور یہ اکرام بھائی کے چینل پہ ملے گی آپ کو انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو نئی سے نئی کلر اسکیم ملے گی ہر قسم کا کام آپ کو بولتے ہیں کرتے ہیں میرے بھائیو ہر قسم کا کام کرتے ہیں سیمپل لانا آپ کا کام ہے سیمپل لے کے آوگے پھر کام ہوگا اگر تصویر سے بولو گے سیمپل ایسے کبھی نہیں بناتے تصویر کے حساب سے کبھی بھی نہیں سیمپل بنا کے دے آپ لوگ بنا کے بھی دو گے کلیر بات کرو اٹھارہ بیس کا فرق آئے گا میرے بھائیو آپ ایک آئیٹم لے آؤ چھوٹا موٹا کوئی بھی آئیٹم لے آؤ اور بولو ایسا کلر اسکیم کرنی ہے گرام بھائی گرام بھائی کر کے نہیں دے پھر بات کرنا آپ لوگ میرے بھائیو لوگ ٹچنگ مارنی ہے آپ کو بولے چٹانیم کلر لینا ہے آپ نے چٹانیم کلر لے کے اور انٹیک وہی لینی ہے تو میرے بھائیو سیکھتے رہا کرو وقت کے ساتھ سیکھو آپ لوگ سیکھو اے آئیٹم آگئی ہے بولتے ہیں اے آئیٹم آگئی ہے صفائی کر دے گی ہے جو آل راونڈر ہیں یہ سارے ایک فیلڈ سیکھو میرے بھائیو ہر سال دو سال کے بعد نئی سے نئی کلر سکیم آتی ہے کوئی یہ بولے کہ میں کاریگر ہوں کاریگر کبھی نہیں بن سکتا اس کام میں میرے بھائیو یہ دیکھ لیں ابھی ٹچنگ وچنگ آپ کو کلیر کر کے دکھاتی میرے بھائیو اب اس کے بعد آپ نے جو کلر آیا ہے میرے بھائیو ڈیکو کا کلر لے لینا ہے آپ نے بلکل پتلا سا لینا ہے بیچ میں میٹ مکس کر لینا ہے آپ نے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے بلکل پانی کی طرح کلر ہے یہ گرین میں نے بلکل ہلکے کرنے اس کے اگر نئی بھی بنا سکتے یہ تو میں نے خود بنایا میرے بھائیو اس کے اندر ییلو وائٹ گرین مکس کر کے جیسے انٹیک بنائی ہے ویسے ہی ڈیکو کے کلر تینوں مکس کر لیے تو یہ مکس کر کے آپ نے بنانے اگر نئی بھی بنا سکتے میرے بھائیو مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ سیمپل لے جانا ڈیکو والے کے پاس جو سیمپل اوکے کیا ہوئے آپ نے سیمپل لے جانا ڈیکو والے کے پاس اس کو بولنا یار یہ چھوٹی ڈبی بنا دو مکسنگ کر دے گا وہ آپ کو آپ نے اس سے لے کے پھر ڈالنا ہے میرے بھائیو ابھی دیکھ لیں آپ کے سامنے میں نے بنایا ہے ابھی ڈال دینا ہے آپ نے آپ نے ڈالنا ہے آپ کو ڈال کے دکھاتا ہوں بلکل اس کا جو پیچھے کا بٹن ہے وہ ٹائٹ کر دینا ہے مال والا بلکل مال کم رکھنا ہے آپ نے میرے بھائیو گن کے اوپر جو مال جہاں سے زیادہ اور کم ہوتا ہے آپ نے بلکل کم کر دینا ہے تاکہ ہلکا سا مال نکلے اس میں سے گن سے اس کو کھول کے نہیں دبانا اس کو کھول کے دباؤ گے تو پھر میرے بھائیو مال زیادہ ڈالے گا گف ہو جائے گا لیکن گرین ہم نے ہلکے کرنے غائب نہیں کرنے اس کے گرین ہلکے کرنے یہ ڈال دی آدھی سیڈ پہ ڈالے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا میرے بھائیو یہ سیڈ پہ نہیں ڈالا ہم نے اور یہ اس سیڈ پہ ڈالے کلر آدھی سیڈ پہ ڈالے ابھی پورے پہ ڈالیں گے لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ میرے بھائیو گرین کم کرنے ہو آپ نے پھر ڈیک ہوگا کلر ڈال دے میرے بھائیو پتلا سا بلکل پتلا بنانے آپ نے گاڑا نہیں بنا لے نہ آپ کو بولے گاڑا بناوگے تو دب جائیں گے گرین اس کے گرین نہیں دبانے میرے بھائیو آپ نے گرین دبانے نہیں ہے آپ نے اس کے بلکل الکی الکی گرین میرے کو بولا تھا دکھانے جس آپ کا تھا انہوں نے بولا اکرام بھائی بلکل الکی الکی گرین دکھانے آپ نے تو میں نے بلکل الکی الکی گرین دکھانے تھے تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو آپ لوگ بھی سیکھو اللہ کے بندو آپ کو تو ایک ایک پوائنٹ سکھائے گا بھی لیکن جو کلر سکیم نہیں کیا کروں گا وہ بتایا کروں گا ایسے میں ایسے ٹائم نہیں ہوتا ورنہ تو آپ کو میرے بھائیو اتنے سیمپل بنا کے دکھاؤں آپ کو ابھی صحیح کلر سکیم نہیں دکھائی میرے بھائیو لیکن آپ کو بولیں جو کوئی کروائے گا جس حساب سے کروں گا میں آپ کو دکھایا کروں گا انشاءاللہ یہ مت سوچنا اکرام بھائی لائک کروائے گا ہمارے سے میرے بھائیو تو یہ دیکھ لو آپ لوگ پورے پہ ڈل گیا ہے پورے پہ یہ کلر ڈال دیا آپ نے دیکھ لیں آپ کے سامنے الکل کے گرین نظر آ رہے توپ پہ بھی ڈال دیا ہے تو ہر جگہ پہ ڈال دیا ہے میرے بھائیو اس کے بعد یہ گولڈ لے لینا آپ نے گولڈ بنا لینا آپ نے گولڈن بنانا ہے آور بیس میں بنانا آور بیس میں بنائیں آور بیس میں بناؤ گے جلدی کالا نہیں ہوگا میرے بھائیو اگر گولڈ لیفنگ نہیں لگاتے لیکن اگرام بھائی آپ کو بولتا ہے گولڈ لیفنگ لازمی لگائے آپ لوگ گولڈ لیفنگ نہیں لگوا ہوگے ایک سال کے بعد کلر چینج ہوا ہوگا میرے بھائیوں کالا ہو جاتا ہے گولڈ لیکن آپ نے لیفنگ لگا لوگے انشاءاللہ گولڈ لگا کے گولڈ کے اوپر گولڈ لیفنگ لگا لوگے کلر چینج کبھی نہیں ہوگا یہ گارنٹی اکرام بھائی کی انشاءاللہ اگر کلر چینج ہو جائے اکرام بھائی کو بولنا یار ہم نے گولڈ لیفنگ بھی مگوائی لگوائی بھی دو سال کے بعد کلر چینج ہو گیا چار سال کے بعد اور میرے بھائیوں میں نے دیکھے آپ کو میں نے بولا ہے پہلے بھی بولا ہے ہر ویڈیو میں بولتا ہوں گولڈ لیفنگ لگا لوگے انشاءاللہ کلر کبھی چینج نہیں ہوگا لیفنگ آپ نے لگانی ہے لازمی لگانی ہے گولڈ لگ گیا ہے پورے پہ دیکھ لیں آپ لوگ آپ کے سامنے پورے پورے ڈیننگ پہ گولڈ لگ گیا ہے گولڈ لیفنگ بھی لگانی ہے اور فل بھر کے لگانی ہے گولڈ لیفنگ کسی سے بھی لگواتے ہو کسی بھی بھائی سے لگواتے ہو فل بھر کے لگوائے کرو لیکن آپ لوگ ساتھ رہو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا ایک نمبر کام کون سا ہوتا ہے ایک نمبر کام کام لوگ بتائیں گے انشاءاللہ اور میرے بھائیوں جس نے ایک نمبر کرنا ہے ایک نمبر کرے جو الکا کرتا ہے الکا کرے مسئلہ نہیں ہے اکرام بھائی کو کام ایمانداری سے کر کے دو ایمانداری سے کام کر کے دو گے انشاءاللہ کام میں برکت ہوگی آپ کے تو یہ لیفنگ لگائیں آپ لوگ فل بھر کے لگائیں لیفنگ فل بھر کے لیفنگ لگانی ہے پورا مکمل طریقہ آپ نے دیکھنا ہے پورا طریقہ دیکھو گے تو انشاءاللہ سمجھ جائے گی آپ کو لیفنگ لگا کے پھر بتاتا ہوں اس پہ کیا کرنا ہے میرے بھائیو یہ لیفنگ لگ گئی ہے ٹائم زیادہ نہیں لے رہا ہر چیز اس پہ بتا رہا ہوں میں آپ کو تو یہ دیکھ لیں اس پہ لیفنگ لگ گئی ہے لیفنگ لگنے کے بعد میرے بھائیو پھر انٹیک لگے گی میرے بھائیو آپ کو بتاتا ہوں انٹیک کیسے لگے گی ساتھ ہی رہنا ہے لیفنگ فل بھر کے لگائیے کہیں پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے میرے بھائیو لیفنگ نہیں لگی ہو اب اس پہ انٹیک لگانی ہے ہم نے چوک فنش والی جگہ پہ چوک فنش والی جگہ کو اور ڈار کرنا تھا انہوں نے بولا یار تھوڑی سی اور ڈار کر دو تو میں نے اور ڈار کرنی تھی اس کے اندر پھر میں نے الکی سی کالی ٹیوب ڈالی ہے بلیک کی ٹیوب ڈالی ہے میرے بھائیو بلیک کی ٹیوب ڈال کے پھر انٹیک لگانی ہے ابھی آپ کو بتاتا ہوں انٹیک آپ نے لگا کے گولڈ پہ کب انٹیک لگے گی پورا مکمل طریقہ بتا رہا ہوں میرے بھائیو تو انٹیک لگا کے آپ لوگ دیکھتے رہے نا کیسے لگائیے اور یہ گولڈ پہ بھی آ جائے مسئلہ نہیں آپ کو بتاتا ہوں میں تو یہ لگا کے پورے پہ اس میں آپ کو بولے بلیک کی ٹیوب ڈالی ہے انٹیک کوئی بھی ہوتی ہے میرے بھائیو ٹیوبوں والی ٹیوب والی ہے انٹیک جو ہوتی ہے مٹی کے تیل میں ہل ہوتی ہے تو اس میں ہر قسم کا شیڈ ملتا ہے بلو ملتا ہے گرین ملتا ہے بلیک ملتا ہے ییلو ملتا ہے کسی بھی قسم کا کلر ہر کلر ملتا ہے اس کے اندر ٹیوبوں کے اندر تو یہ جیسے ہم نے گرین میں کیا میرے بھائیو آپ لوگ کسی بھی کلر میں کر سکتے ہو وائڈ تک کر کے اس کے بعد آپ لوگ کسی بھی قسم کی انٹیک لگا سکتے ہو مسئلہ نہیں ہے میں نے تو آپ کو بولے گرین لگا نہیں ہے تو گرین لگا رہو میرے بھائیو لگا کے آپ نے پورے ڈیننگ پہ لگا لینی ہے آپ نے پورے پہ لگا کے پھر آپ نے صاف کرنی ہے ململ سے صاف کر لینی ہے آپ نے صحیح کر کے صاف کرنا ہے میرے بھائیو آپ لوگ پھر ململ لے لینی ہے آپ نے صفائی والی صفائی والی ململ مارنی ہے آپ نے صفائی والی ململ مار کے پھر اس کو صاف کرنا ہے انڈی کو سیدھا کر دینا ہے آپ نے اگر گرین پھر بھی ہو اگر گرین اور تیز بھی کرنے ہو مسئلہ نہیں اس میں بھی آ جائیں گے میرے بھائیو انٹیک میں بھی آ جائیں گے لیکن یہ گرین ہم نے انٹیک میں نہیں دکھائے آپ کو بولے اس کے بیس سے آ رہے ہیں نیچے سے لکڑی کے گرین نظر آ رہے ہیں میرے بھائیو ہلکے 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 جو دکھائے ہیں ہم نے شروع سے دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں پورے پہ لگا دیں آپ لوگ پورے پہ لگا کے صدی کر کے اور صاف مل مل مار دینی ہے پھر آپ نے دیکھ لیں آپ لوگ پورے پہ لگ گئی ہے انٹیک انٹیک پورے پہ لگ گئی ہے دیکھ لیں آپ لوگ بلکل کلیر ہوگا میرے بھائیو ہلکے ہلکے گرین بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کو ابھی پکا کر لینے آپ نے گولڈن صاف کر لینے صاف مل مل سے گولڈن پہ گرین کی انٹیک نہیں رہ گئی ہو میرے بھائیو یہ ساپ مل مل دبا کے مار دو گیا آپ لوگ گولڈ لیفنگ والی جگہ پہ تو ساپ ہو جائے گا میرے بھائیو کلیر ہو جائے گا ابھی اس کے بعد آپ نے انٹیک لے لینی ہے میرے بھائیو یہ دیکھ لیں یہ والی ٹیوب پہ ہوتی ہے میرے بھائیو یہ بلیک کی ٹیوب ہے دوسری جو ہے نا براؤن کی ٹیوب ہے یہ والی تو اس کے اندر ہر قسم کی ہر کلر کی ٹیوب ملتی ہے میرے بھائیو کوئی بھی کلر اسکیم ہو کسی نے بھی کرنی ہو ٹیوبوں میں کرے میرے بھائیو اس میں یہ ہوتا ہے اپشن ہوتا ہے صاف کرنے کا دوسرے کلر ڈیکو ویکو کے لوگیں وہ بلکل جو ہے نا لکڑی چھپا دیتا ہے تو اب یہ دیکھ لیں بلیک براؤن کی ٹیوب کی انٹیک بنائی ہے ہم نے مٹی کے تیل میں بناتے ہیں تو یہ بنا کے اس کے بعد ابھی ہم نے خالی گولڈ والی جگہ پہ لگانی ہے انٹیک خالی گولڈن والی جگہ پہ لگانی ہے انٹیک دیکھ لیں آپ کے سامنے لگا رہے ہیں میرے بھائیو یہ کلم مرش سے آپ نے صفائی سے لگانی ہے میرے بھائیو صفائی سے لگا کے کوشی کریں باہر نہیں ہے باہر آ بھی جائے مسئلہ نہیں ہے آپ کو بولا ہے مٹی کے تیل والی انٹیک ہوتی ہے یہ صاف ہو جاتی میرے بھائیو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا باہر آ بھی جائے تو ٹینشن نہیں لینی آپ نے باہر سے صاف ہو جائے گی میرے بھائیو اگر باہر کلر اور آگے پیچھے کرنا ہو کر سکتے ہو آپ لوگ لیکن ہمارا کلر فائنل ہے تو یہ دیکھ لیں آپ لوگ اس کے بعد اس پہ اس پہ انٹیک لیفنگ میں لگا لوگے تھوڑی جان آ جاتی ہے میرے بھائیو انٹیک نہیں لگاؤ گے کچھا پان رہتا ہے انٹیک لگا لیے اگر ہو آپ لوگ لیفنگ کی جو جریہ وریہ ہوتی ہے اس میں بھی بیٹھ جاتی ہے خوبصورت لوگ آتا ہے اس میں انٹیک جو ہے نا اچھی لگتی ہے جریہ وریہ بھی کلیر ہو جاتی ہے لیکن اس کی کاربین میرے بھائیو اس سے جری جو ہے نا میرے بھائیو کلیر کی ہے کاربین والے نے تو یہ بھائی کام تو ایسا کرتا ہے اللہ کی مہربانی سے زبردست اور ایک نمبر کام کرتا ہے یہ بھائی پایا بھی دیکھو اس کا کیسا بہترین مناو ہے میرے بھائیو لیکن میرے بھائیو کام ہلکہ کرو یا اچھا کرو تو یہ انٹیک لگا کے اس پہ فائنل ڈال دی ہے میرے بھائیو فائنل میٹ اور لے کر مکس ڈال دی ہے پھر دوبارہ اس پہ بارہ سو کا پیپر لگائیں دوبارہ ڈال دے میرے بھائیو لیکن میرے بھائیو کام کسی کو بھی کر کے دو ایک نمبر کام کرتے ہو ٹائم جتنا لگتا اتنا بتاؤ میرے بھائیو ایسے نہیں ہو آپ لوگ کام پکڑ دے رو پھر جو ہے نا کام کسی کو ٹائم پہ نہیں کر کے دو میرے بھائیو اگرام بھائی بولتا ہے بھلے اچھا کام ہو یا ہلکہ ہو میرے بھائیو ٹائم ٹیبل آپ کا صحیح ہونا چاہیے ایسے نہیں ہو لوگ گھومتے رہے آپ کے پیچھے آپ کو بولتے رہے ہاں بھائی کب ہوگا کب ہوگا ایسے کام کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو بھلے آپ جتنا بھی اچھا کرتے کیوں نہیں ہو کام جتنا ٹائم لیے اتنا ٹائم پہ کر کے دو یا تو بتا دو آپ لوگ کلیر بات کرو تو میرے بھائیو ابھی ٹائم نہیں ہے اگر جس نے کروانا ہوگا وہ سبر کرے گا اور ایسے نہیں ہو کہ ایک بندہ بیٹھ جائے آپ کے چکر میں اور لوگوں کا پکڑتا رہے ایسے کام کبھی نہیں کرو میرے بھائیو یہ دیکھ لو آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ایک چیز آپ نے چیک کرنی ہے کہ ایک جری چیک کرنی ہے کسی بھی بھائی سے کام کرواتے ہو میرے بھائیو آپ کا کام ہے چیک کرنا ہے آپ نے چیک کر گلا کہیں پہ کوئی کھڑا کہیں پہ کوئی کنارہ نہیں ٹوٹا ونظر آئے گا میرے بھائیو ایک ایک چیز بھی چیک کرواتا ہوں میں آپ کو لیکن میرے بھائیو یہ مط سوچو پالش والو ڈیکو والو کارپینٹرو کشن والو شوروم والو ہمارے کو آپ کو بھولتے کسی بھائی سے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور میرے بھائیو اس چینل پہ کسی کا کوئی کام نہیں ہے اکرام بھائی کے علاوہ جو بات کرے گا اکرام بھائی کرے گا اس کے علاوہ کوئی نہیں کر رہے گا اس چینل پہ بھلے اس چینل کو چلانے والا کوئی بھی ہو میرے بھائی ہو لیکن آپ کو بولا اس فیلڈ کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ ایسا کام کر کے جائیں گے لوگ یاد کرو گے سارے انشاءاللہ کام کیا کر کے گیا اکرام بھائی ادھر اچھا کام کرنے والے کتنے لوگ ہیں اس ملح کے اندر اللہ کے بندوں جو بیٹھے ہوئے دس دس بیس سال ہوگے ایک کولٹی بنا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو لیکن آپ کو بھلے کوئی پالش والا ہے بھلے کوئی ڈیکو والا ہے کارپینٹر ایک کشن والا ہے ہم تو ہر بندے کی بات کرنے آئے لیکن جو سچ بول کے کام کرتا ہے بات اس کی کریں گے میرے بھائیوں فراد کسی کے ساتھ نہیں کیا کرو جھوڑ بول کے کام کبھی نہیں کرو لیکن ہم لوگوں نے ایک ایک پوائنٹ بتا دیں گے انشاءاللہ ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے باقی لوگ خود ہی سمجھ جائیں گے کہاں سے ایک نمبر کولٹی ملتی ہے کہاں سے ایک نمبر کولٹی ملتی ہے لوگ جب چیک کریں گے انشاءاللہ ان کو سمجھ آجے گی باقی پھر بھی کسی بھائی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہو مسئلہ نہیں ہے پوچھ سکتے ہو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ السلام علیکم